بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی پاکستان میں اندرونی صورتحال جو اس وقت کافی زیادہ افراد تفریح پر مبنی ہے سیاسی ادم استحقام ہے اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقے درشت کردوں کے حملوں کا نشانہ بن رہے ہیں اور اب یہ صورتحال شہروں کی جانب آتے ہوئی نظر آ رہی ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس آنگوئنگ سیناریو کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو انسٹیبلیٹی ہے ناہمواری ہے سیاسی ادم استحقام ہے اس کی وجہ سے جو فوکس ہے اداروں کا بھی جس میں ملک کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو ظاہر ہے کہ سیویلین گورنمنٹ کے زیرے سایہ یا ان کے کنٹرول میں آ کر کام کرتے ہیں ان کی درجیات بھی کچھ مختلف ہیں لیکن اسی دوران کراچی پاکستان کا ایک تجارتی حب وہاں سے بہت ہی تلچسپ قسم کی افسوسناک قسم کی تشویشناک قسم کی خبر سامنے آتی ہے خودکوش حملے تو پاکستان میں پہلے بھی ہوتے آئے ہیں لیکن اب کی بار ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ میں دوسرا خودکوش حملہ ایک خاتون خودکوش بمبار نے کیا یہ چینی شہریوں پر ایک حملہ ہوا اس کی تصدیق اس وقت ہو چکی ہے اس کے بعد اس کی ذمہ داری کیونکہ بلوچستان کی ایک کل ادم جو تنظیم ہے بلوچ لبریشن آرمی اس سے منسلک مجید برگیڈ نے قبول کیا اس کی ذمہ داری اور مجید برگیڈ دراصل یہ کاروائیاں کیوں کر رہی ہے اور اس سے پہلے جتنے چینی شہری نشانہ بنے اس میں ان کا کوڈینیشن ان گروپس کے ساتھ کسی حد تک نظر آتا ہے یا محسوس کیا جا سکتا ہے جو یقینی طور پر وہ بھی کل ادم اور بینڈ گروپس ہیں جس میں ٹی ٹی پی ہے جس میں دیگر گروپس موجود ہیں اس ویڈیو میں یہی ڈیٹیئرز آپ کے سامنے رکھنی ہے زریادم شاہباز شریف نے اسلام آباد میں شینی ایمباسی کا دورہ بھی کیا ہے اور اس سب کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے ایک اعلان کی صورت میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ یہ کہ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں مزید کاروائیاں ہوئی ہیں کچھ مزید دہشت گرد مارے گئے ہیں کچھ فوج کے جوان جو ہیں ان کی شادتوں کی بھی اطلاع ہے وہ تمام تلوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری فیس وک پیج کو ضرور فالو کریں بیل آئیکن پر بھی اگلی کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اس وقت کیونکہ یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ کم از کم چار لوگ مارے گئے اس کی سی سی ٹوی فوٹیج بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ خاتون ہے جو بھرکے میں ملبوس ہے ٹھیک اس وقت وہ اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد سے اڑاتی ہے جب ایک گاڑی جس میں تین چینی شہری اور ایک پاکستانی رائیورز آر ہے جو اس کو چلا رہا ہے یہ گاڑی کراچی یونیورسٹی کے اس گیٹ سے داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے جو چینی کنفیشیس انسٹیٹوٹ کلاتا ہے جہاں چینیز لینگویج جو ہے اس کے کورسز کروائے جاتے ہیں یہ گاڑی یہاں پہنچتی ہے تو یہ خاتون بلاس کر لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ گاڑی تباہ ہو جاتی ہے اور اس میں سوار لوگ مارے جاتے ہیں اب اس کی ذمہ داری قبول کرنے والی جو مجید برگیڈ ہے اس کی جانب سے جو ایک اعترافی بیان سامنے آیا اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہماری خاتون جو حملہ آور ہے اس نے یہ فیدائی حملہ کیا شاران بلوچ اس کا نام ہے اور دلتس بات یہ ہے کہ یہ خاتون ایمفل کر رکھی ہے اور زولوجی میں اس نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کی چیز ہے کہ کافی کوالیفائیڈ خاتون تھی پڑی لکھی خاتون تھی اور یہ مجید برگیڈ کا حصہ تھی اور اس کو اس وقت جو بلوچ لبریشن آرمی ہے اس سے لنک گروپ ٹریبیوٹ بھی پیش کر رہے ہیں اب یہ مجید برگیڈ جو ہے یہ دولار گیارہ میں عمل میں آئی تھی اور اس کا نام اگست 1975 میں اس لیے رکھا گیا تھا مجید برگیڈ کی 1975 میں اس وقت کے پاکستان کے وزیراعظم ذولفکار علی بھٹو بلوچستان کے دورے پر گئے تھے اور بلوچستان کی دارل حکمت کوئٹا میں ان کی اوپر ایک حملہ کیا گیا تھا جو ناکام ہوا تھا اس میں ان کی بچت ہو گئی تھی اور وہ حملہ جس نے کیا تھا اس کا نام تھا مجید لانگو یہ ایک بلوچ شخص تھے اور یہ بعد میں کاروائی کے دوران مارے گئے تھے لیکن ان کے ایک چھوٹے بھائی کا نام جو ہے وہ مجید رکھا گیا تھا جس نے کل ادم بلوچ لیبریشن آرمی جو ہے اس نے شرکت اختیار کی تھی اور سن 2011 میں کوئٹا کے قریب ایک اور انسیڈنٹ میں یہ مجید نامی یہ انتہائی اہم ترین شخص جو اس سے پہلے مجید لانگو کا بھائی تھا یہ بھی مارا گیا اور اس کے بعد تنظیم 2011 میں اس کی تشکیل دی گئی بلوچ لیبریشن آرمی کی اور 2011 میں ایک حملے کے بعد پھر اگست 2018 میں دالبدین میں انہوں نے چینی انجنئر انجنئرز کی بس پر ایک حملہ کیا جس میں ایک ٹرک استعمال انہوں نے کیا تھا اور اس میں بھی تین چینی انیورس میں اتپانچ افراد مارے گئے تھے یہ نام دراصل مجید برگیڈ اس کا 2011 میں پڑا تھا اور اسی بندے کے نام پر پڑا تھا جس کا نام بھی مجید تھا اور جو مجید لانگو کا بھائی تھا یعنی یہ دو مجید ہو گئے جو ایک ہی خاندان کے تھے دونوں ہی بڑے انسیڈنٹس میں انوالب رہے اور 2011 میں جب تنظیم کو دوبارہ سے بنایا گیا تو انہی بھائیوں کے نام پر اس بلوچ لیبریشن آرمی کے اس پیسیفک برگیڈ کو مجید برگیڈ کا نام دیا گیا جس میں زیادہ تر دہشتگرد حملے جو ہوتے ہیں جس میں خود کش حملے ہوتے ہیں بلخصوص اب کیونکہ ان کا فوکس چینی انجنیئرز اور پاکستان میں موجود غیر ملکی انجنیئرز ہیں تو ان کی کاروائیوں کا آغاز جو 2011 میں ہوتا ہے 2018 میں یہ دال بدین میں چینی انجنیئرز کی بس پر حملہ کرتے ہیں ٹرکٹریہ سے تین چینی انجنیئرز اس میں بہت بری طرح سے زخمی ہوتے ہیں پھر 2018 کے ہی نومبر میں چین کا سوارت خانہ جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا کراچی میں اور اس میں چار حملہ آور جو ہیں پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے تھے اس کی ذہمہ داری بھی گلوچ مجید برگیڈ نے قبول کی تھی 2019 میں اسی گروپ نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے مرکز یعنی گوادر شہر میں پی سی ہوتل پر حملہ کیا تھا جس میں پانچ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ تین حملہ آور مارے گئے تھے اس واقعے کی بھی ذہمہ داری مجید برگیڈ نے قبول کی تھی اور اس کو ایک فیدائی حملہ قرار دیا تھا پھر جون 2020 کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں سٹاک اکسٹینج پر حملہ کیا گیا جہاں چار حملہ آور مارے گئے تھے اور اس حملے کی ذہمہ داری بھی مجید برگیڈ نے قبول کی تھی لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جب اس حملے میں باقاعدہ طور پر ایک خاتون کا استعمال کیا گیا اور اس خاتون کا اگر آپ پوٹر اکاؤنٹ دیکھیں تو اس نے دن ساڑے بارہ مجھے جو ٹویٹ کیا اس نے باقاعدہ طور پر اپنے فالورز کو اپنے چاہنے والوں کو یہ میسیج دیا کہ اس کی جانب سے سب کو اللہ حافظ اور گوڈ بائی اور وہ جا رہی ہے یا کسی مشن پر جا رہی ہے اس کی ورڈنگ کچھ ایسی ہے تو یہ ایک غیر معمولی قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک خاتون کے ذریعے سے خود کچھ جو حملہ ہے وہ کروایا گیا اور اسی دوران کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں داسو انسیڈنٹ کی جو ہمیں دوہزار اکیس کے میڈ میں ہمیں نظر آیا تھا اور اس میں چینی انجنیئرز کم از کم تیرہ لوگ مارے گئے تھے ابتدائی طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ایک سرینڈر بلاس اور پاکستان کی بعد میں افیشل پوزیشن بھی یہ تھی کہ یہ بس کے اندر ہونے والا سرینڈر بلاس تھا لیکن اس وقت یہ چیزیں سامنے آئے تھی کہ کسی لیول پر پاکستان میں وہ گروپس جو چین کے خلاف ہیں ان کا کورڈینیشن افغانستان میں ان گروپس کے ساتھ ضرور ہے جن کو اس ترکستان اسلامی مومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جو چین کے اس صوبے میں الیدگی کی تحریک چلا رہے ہیں یا چینی حکام کے خلاف چینی افیشلز کے خلاف ایک مسلح کاروائیاں کر رہے ہیں جہاں یہ غور مسلم جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ ان کے لیے وار آف لبریشن وہاں پر اس کا سلسلہ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کیونکہ جب افغانستان میں نئی حکومت آئی اس کے ساتھ چین نے یہ معاملہ بھی تیع کیا تھا کہ جو ایس ترکستان اسلام ایک مومنٹ ہے اس کے لوگوں کو آپ اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے اور اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان نے ٹی ٹی پی جو ہے اس کی حوالے سے یہ واضح کیا تھا افغانستان کے اوپر کہ آپ ان کے لوگ ہمارے حوالے کریں گی تو یہ چین اور پاکستان نے ہر اس گروپ کے حوالے سے افغانستان کی سٹنگ گورنمنٹ کو یہ کہا جو پاکستان اور چین دونوں کے لیے خطرہ تھے اب جو کاروائییں پاکستان کے اندر ہوئیں جس میں داسو کا انسیڈنٹ ہے جس میں گوادر میں ہونے والے حملے ہیں چینی شہریوں کو موسٹری جہاں جہاں نشانہ بنایا گیا اس میں بہت سی کاروائییں ایسی ہیں جو بی ایل اے کے لوگوں نے قبول نہیں کی لیکن جو مبصرین ہیں جو ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ کاروائییں کیونکہ کاروائییں کے ساتھ ہوتی ہیں بلخصوص بی اے لے ٹی ٹی وی اور پھر ای ٹی آئی ایم جو ہے ایس ترکستان اسلامی کمومنٹ یہ سنٹیمنٹس یہاں پائے جاتے ہیں پھر دائش کا خوراسان ونگ بھی کسی لیول پر اگزسٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر یہ تمام در کاوڈینیشن کے ساتھ کاروائییں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مطلوبہ کاروائییں جو ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں بلخصوص بی اے لے جن کا پرائمری اوبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ چینی شہریوں کو نشانہ بنائیں تاکہ چین کی حوال سے خوف و آراز پیدا کر سکے ان کو ان کاروائیوں میں ٹی ٹی بی آئی ایس آئی ایس اور پھر ای ٹی آئی ایم کے لوگ جو ہیں وہ فسلیٹیٹ کرتے ہیں کاروائیاں ان کے لوگ کرتے ہیں اور ذمہ داری جو ہے وہ بی ایل اے کے لوگ کرتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی اگزمپل یہ داسوں کا انسیڈنٹ بھی بظاہر لگتا ہے پھر جو لاہور کے انار کے لیے میں جو حملہ ہوا تھا آپ کو معلوم ہے اس کی باقیدہ ذمہ داری ایک بلوچ لبریشن آرمی جو ہے اس نے قبول کی تھی اب سیچویشن یہ ہے کہ اس تمام تر سیناریو میں آپ کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ٹرائبل ایریاز میں کنٹینیسلی کاروائیوں ہو رہی ہیں فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور اس وقت بھی آئی ایس پی ایر کی ایک لیٹس ڈیولپمنٹ ہے کہ جنوبی وزرستان کے ڈسٹرک ساراغوہ کے اندر کم ایس کم دو فوج کی آلکار شہید ہوئے ہیں کچھ زخمی بھی ہیں یہاں کچھ دہشت گردوں کی موجودگی میں کے دوران کچھ آپریشنز کیے گئے ان آپریشنز کے انتیجے میں جوابی کاروائیوں ہوئیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت خوبی کہ ٹھیک اس وقت جب پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر افراد تفریح ہے یہاں ٹی ٹی پی کے لوگ فوج پر حملے کر رہے ہیں پھر افغانستان کی بارڈر سے بھی چترال کی جانب سے ہم نے دیکھا کاروائیاں ہوئیں جنوبی اور شمالے وزرستان سے بھی کاروائیوں کی اطلاعات لگتار آ رہی ہیں اسے دوران کراچی کے اندر یہ انسیڈنٹ ایک بلوچ لبریشن آرمی کے لیے ایک فیوریبل کنڈیشن تھی اس لیے انہوں نے اس کو آویل کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اندرونے خانہ جو انسٹیبلیٹی ہے سیاسی نامواری ہے اس دوران ان لوگوں کے لیے یہ بہتر چانس ہے اس دوران ایک ویڈیو بھی سرکلیٹ کر رہی ہے جس میں بلوچ لبریشن آرمی کے کمنڈر جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے وہ برولہ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ چینی حکومت ہماری اجازت کے بغیر ہمارے بلوچستان کی زمین پر آ کر اس نے پاکستان کے حکومت کے ساتھ مل کر مختلف منصوبے شروع کیے جو کہ مداخلت ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور وہ فوری طور پر ان چیزوں کو بند کریں اور یہاں سے نکل جائیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے گوازر کے بارے میں بار 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 تلیبریشن آرمی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے یہ ہمارا حصہ اور اسی کو لے کر کنٹینیوس لیے کاروائیوں ہو رہی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے بلا شبہ اس کے پہلا لل چلنے والا ایک چاہ بار پورٹ جو پاکستان کے پڑوسی اور دیرینہ حریف بھارت کی جانب سے جس پر پورا فوکس ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے اور پھر گوازر کو ڈاؤن کرنے کے لیے مبسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ کاروائیوں کروائی جا رہی ہیں فردر آپ کے سامنے ڈیولپمنٹ ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسرائب دیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں انسٹراغرام پر بھی اپنا میں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ